بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریوی بائی صدرہ میں خوش و حمدید امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نیٹر جینا کا بہت ہی زبردست لنگ سکرب جو کہ آپ کو مل جائے گا تقریباً 1500 روپیز میں مختلف جگہ پر اس کی پرائسز میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے کہیں پہ آپ کو 1500 کہیں 1800 اس طرح آپ کو مل جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ بہت ایزی لی ہوئے لیبل اور کسی بھی اچھی شاپس اگر پچیس کریں گے تو آپ کو ایزی لی ہے مل جائے گا مال ٹائپ آف سکن کے لیے بہت ہی زبردست ہے اور کیونکہ یہ درموٹالجیکل ٹیسٹیٹ ہے اس لیے اگر آپ کی سکن بہت سینسٹیف بھی ہے نا تو بہت ایزی لی آپ اس کو آرام سے استعمال کر سکتے ہیں یہ کولنگ سکرب ہے اور اس میں آپ کو ملے گا گلائکولیک ایسٹ آپ کو بتا ہے کہ کتنا ہی زبردست ہوتا ہے آپ کی سکن پر خاص طور پر جو ٹارگٹ آپ کی کرتا ہے ٹاکسکس کو یہ اور ڈیلی پولیوشن کو یعنی کہ آپ کی سکن کی جو فرسٹ لیئر ہوتی ہے وہ پولیوشن کی وجہ سے بہت جانے کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے اگر آپ کی پورس وغیرہ میں پہلی جو آپ کی سکن لیئر ہوگی اس میں ڈرٹ وغیرہ ہوگی تو وہ اس کو پلین کرنے میں بہت زیادہ ایفیکٹل ایکولیک ایسٹ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو بیک سائٹ پہ تو آپ کو اس کی کس طرح آپ اس کو یوز کرنا یوز خاص طور پر جب آپ باہر سے آ رہے ہو یعنی کہ آپ کو فیل ہو رہا ہو کہ آپ کے سکن جو ہے وہ پلیوٹیڈ ہو گئی ہے تو اور یا پھر آپ نے میک اپ وغیر کے بعد اگر آپ اس کو ایزا میک اپ ریموور بھی آرام سے استعمال کر سکتے ہیں تو یہ بہت زبردست ہے تو آپ کا میک اپ بھی صاف کرے گی دوسرا کہ آپ کو موسٹرائز بھی آپ کی سکن کو کرے گی آپ کی سکن میں جتنے بھی اس طرح کے غیر ضروری مہادے پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ سکن کو خراب کرنے کا باعث بند ہے تو ان کو آرام سے یہ صاف سترا کر دے گی آپ کی سکن کو ان سے آپ کے پورز کو بھی جو ہے وہ صاف کر دے گی اور جو میں نے کہا کہ یہ ہے نون کومیڈیجینک یعنی کہ اس میں آپ کو کیا فائدہ ملے گا کہ دیکھ اپ رڈیکٹ کنٹینگ انگیریڈیجین دینٹ وانٹ کلک اور بلک یور پورز پورز آف یار سکن جی جو اپشن ایک بھوشن سے ایکنی پان ایمپیور اور کمبینیشن اسکن جن کی ہوتی ہیں ان کے لئے بڑا ہی زبردست ہے یعنی کہ اگر آپ کو ایکنی وغیرہ بھی نا تو آپ آرام سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس میں بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لئے بہت اچھا اس کا ریزلٹ آپ کو ملے گا میں تقریباً اس کو استعمال کر رہی ہوں مجھے ہو گیا ہے اس کو دو سے تین مہینے ہو گئے میں اس کو استعمال کر رہی ہوں میں دوبارہ دوبارہ اس کو پرچیس کیا اور یعنی کی انسی کانڈریٹی بھی زیادہ ہوتا ٹوائس ہی نا ڈی بھی آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو یہ آپ کے چل جائے گا تقریباً ڈیر مہینے آرام سے نکل جاتا ہے اس کے ساتھ اور بہت ہی اس کا ریزلٹ اچھا تسلی میں نے آپ کے ساتھ کہا کے شیئر کروں باقی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی سکن اچھی طرح کلینزنگ کرتے ہیں سکرپ کے ساتھ تو آپ کے سکن میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی ڈیر مہینے ریموو ہو جاتی تو بہت اچھا زبردست ریزلٹ آتا ہے اگر میں آپ کو کھول کے دیکھوں یہ کیسے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ اس ٹائپ کا ہوگا اور اس میں جو اس طرح سکرپ پارٹیکل بھی بہت ہی اس کے لائٹ ہیں اور اس میں یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کولنگ افیکٹ آپ کو دے گا بلو کلر کے جو پارٹیکلز آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ کو اس میں دے گا کولنگ افیکٹ اور بلکل ایک سے دو ڈروپ بھی کافی ہو دیں آپ نے کرنا ہے اسکن کو پہلے آپ نے دھولینا ہے صاف پانس اس کے بعد آپ اس کو تقریبا دو سے تین منٹ کریں گے سکن کنڈیشن پر ڈپینٹ اگر اسکن زیادہ خراب ہے زیادہ آپ کے ڈرٹ وغیرہ آپ کو فیل ہو رہی ہے سکن میں پورز زیادہ فیل ہو رہے ہیں کیونکہ ہاتھ جب آپ اپنی سکن میں پھیٹتے ہیں تو آپ کو بتا چلتا ہے کہ پورز اسپیشلی جو نوز ایریاز ہوتا ہے چین ایریاز ہوتا ہے آپ کا چیک ایریاز ہوتا ہے اس میں آپ کو خود بخود ہاتھ پھیرنے سے ہی آپ کو فیل ہونا شروع جاتا ہے کہ میرے جو پورز ہیں وہ کلین ہوئے ہیں کہ نہیں وہ ڈیڈ سکن وہاں سے نکلی ہے کہ نہیں نکلی ہے تو یہ اس طرح کر کے آپ نے اس کو ایک سے دو میٹ مساج کریں اگر آپ کی سکن زیادہ گندی ہے تو پانچ میٹ بھی آپ کر سکتے ہیں ڈرٹ زیادہ آپ کو فیل ہو رہے ہیں نہیں نکلی ہے تو کر لیں اس کے بعد آپ اس کو سادھے پانی سے بلکل وغش کریں گے اور پھر آپ اس کا ریزل دیکھیں گے بہت زبردست اچھا جہاں تک وائٹننگ ایفیکٹ کی بات ہوتی ہے تو اس میں وائٹننگ ایفیکٹ وغیر آپ کو اس طرح نہیں آتا کہ ایک طرح گھوڑا چٹھا ہو جائے گا جب آپ کی ڈیڈ سکن وغیرہ نیٹ ہوتی تو ایک آپ کو خود بخود فیل ہوتا ہے ایک ٹون اپنا جو آپ کا کلر ہے وہ آپ کو برائٹ فیل ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے کہ آپ کی جو ڈل ہو جاتی ہے سکن جب آپ کی ڈیڈ سکن وغیرہ نکل جاتی ہے ایک آفستری سکن سامنے آتی ہے تو اس طرح ہوتا ہے ابھی آپ اس میں فرق دیکھیں اور مزید کی بات ہے کہ آپ کو موسچرائزنگ کا فیکٹ بھی دیں گا یعنی کہ اس کو آپ کو جب آپ اس کو واش کریں گے ایک دم سے اکثر فیس واش سکن کو بہت زیادہ ڈرائی کر دیتے ہیں تو اس چیز سے جو ہے نا آپ کو کافی اچھا اس کا ریزرل بھی بہت اچھا ہے تو آپ اس کو پرچیز کر کے آرام سے استعمال کر سکتے ہیں ایکنی ملکلی بھی اچھا ہے لیکن اگر ایکنی بھی آپ کے بہت بگڑ گئی یا آپ کو کسی اور قسم کی سکن پرابلم وغیرہ ہے تو پھر آپ اس کو استعمال نہیں کریں پھر اگر اپنے کچھ بھی استعمال کرنا ہے تو اپنی ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق آپ استعمال کریں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا شیئر کرنا ہوگا کمنٹ کر کے بھی اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اپنا اپنے اردگرد کی لوگوں کا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ